اسے قبول فرمائے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں مسلمان جن مسائل سے دوچانتے ہیں جو سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے ہجاب کے معاملے پر مدارس کے معاملے پر اور اس وقت بھگوت گیتہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا دمام بکلا کاش کے ایسا ہوتا پورے بکلا مل کر علماء سے گفتگو کرتے ہجاب پر پردے پر اوڑنی پر عدالت کے سامنے کیا بیش کیا جائے اگر علماء سے مفتیان کرام سے مشورہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ پردے کو اور ہجاب کو عدالت میں اچھی طرح سے پیش کر سکتے تھے ہماری بدقسمتی یا ہماری بھول کہ ہم نے علماء سے مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کیا پردے کا اور ہجاب کا جو ایکچولی ڈیفنیشن ہے اسے پیش نہیں کیا جا سکتا اگرچہ کہ قرآن میں ہجاب کا صاف لفظ ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّ مَدَعْنِ فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب یہ قرآن کا لفظ ہے جہاں تک جلباب کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں يُدْنِيْنَا عَلَيْهِنَّا مِنْ جَلَابِ بِهِنْ باہر بے پردگی کے ساتھ جو نکلا جا رہا ہے یا ہماری بچیاں نکلتی ہیں قرآن صاف کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُلْنَا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْعُلَا جگہ جگہ قرآن کر رہا ہے اگر صحیح معنوں میں اس کا ڈیفنیشن دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات نہیں آتے جو ہمارے سامنے آئے گے اور میرا ذاتی جو احساس ہے اور شدت کے ساتھ میرا جو احساس ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو برا لگے گا میری بات کتنے لوگوں کو بری لگے گی وہ جو چار پانچ بچیوں کے ہجاب کا مسئلہ تھا آپس ہی گفتگو سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا دور اندیشی نہیں استعمال کی گئی نا آقبت اندیشی کہا جا سکتا ہے کہ سیدھے عدالت تک پہنچ گئے اور عدالت سے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے فیصلے سے پہلے ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ آتا ہے جن لوگوں کو عدالت کا عین بھی معلوم نہیں ہے تو پھر پڑھے لکھے لوگ بکلا فن جاننے والے عدالت میں پیروی کرنے والے سوچتے جاننے سے پہلے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے بابی مسجد کا مسئلہ ہے تین طلاق کا مسئلہ ہے شادی کے عمر کا مسئلہ ہے یہ سب مسائل ہوئے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد بھی اگر ملت کا کوئی مسئلہ آتا ہے کوشش کریں کہ سب سے پہلے علماء اکرام مفتیان اعظام سے ملاقات کریں ان سے مشورہ لیں پھر اپنے مسئلے کو سامنے رکھیں شکریہ سلامنا مفتیان شکریہ شکریہ مفتیان مفتے ہیں موسیقی